بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے دیدار حسین دروئی ہمارا ویلیج ہے گوڑ دریہ خان دروئی جو ہماری جو رائے کے اجراباد پہ تقریباً بائیس کلومیٹر پہ ہمارا گاؤں شوتا کا گاؤں ہیں یہ جو پندرہ سال ان کی یہ بتا رہے تھے تقریباً میرے پاس دیر سال اس کو گھوڑا ہے اور تقریباً دیر سال میں میں نے سترہ سے اٹھارہ جو اس کی کٹائی لے چکا ہوں اور یہ تقریباً ہر کٹائی کے بعد جلدی ہی اگ جاتا ہے اور جانور بھی اس کو بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اس سے پہلے میں تین دو سال پہلے روڈ گراس لگایا تھا اس کے بھی مچھے اچھے خاصے ریزرڈ مل رہے ہیں اور جیسے ہی یہ میں نے لگایا تو میرے چارے کی جو نے ٹینشن ختم ہو گئے گی جانور پہ کیا فرق آپ نے دیکھا کیونکہ آپ گوڑ پارمیمی کر رہے ہیں بڑے جانور پہ آپ پال رہے ہیں تو کیا پہلے خرچاتا تھا ان کے اوپر چاروں پہ اور اب کتنا خرچ آپ کا قبر ہوا ہے تین پہ جو میں نے روڈ گراس لگایا یہ میرا جو ارادہ نے گاس لگانے کے لئے جانوروں کے لئے تو عموماً یہ ہوتا تھا کہ میں پہلے دوسرے بھی لگاتا تھا جو ایک کٹائی دیتے تھے اس میں لگے میں سے ٹیکٹو بھی گمانا پڑتا تھا زیادہ خرچہ بھی آجاتا تھا تو وہ سب چیزیں سروائے پر نہیں کر باتے تھے وہ سارے خرچے میں جلے جاتے تھے ابھی جو میں نے ایک بار لگا دیا تو دوبارہ لگانے کی تینشن نہیں ہے اور خرچہ بہت کم ہو رہا ہے اور جانور بڑے شوق سے کھا رہے ہیں اس میں پروڈکشن بھی آ رہے ہیں تو بچت بھی آ رہی ہے اس لیز میں تو میرا خیال ہے کہ اس کو میں اور بھی زیادہ بڑھا ہوں میرے بات ہوتا زمین کا مسئلہ ہے وہ دیسمبر میں جل کے دوسری زمین ہم نے لیا وہ ہمارے اینڈاوار ہو جائے گی اس کو آپ نے زیادہ لگا رہے ہیں اور زیادہ دادہ سے کام کر رہے ہیں اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں دوسرے مکعی سے یا جوار سے جو آپ لگاتے رہے ہیں یا جس طرح کے گرمی وغیرہ چل رہے ہیں اس میں آپ کو یہ کیا دیرہ دے رہا تھا دیکھو وہ چارے بہتر تو ہیں مگر وہ ایک کٹائی دیتے ہیں اس سے یہ ہزار دفعہ بہتر ہے ہزار بہتر ہے کیونکہ آپ کٹائیاں بھی کٹائیاں لے سکتے ہو اور دوبارہ کاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتے جے کٹائیاں لے تے رہو تو بس تینشن نہیں ہے کہ آپ کو گاس کی جہاں چارے کی تینشن نہیں رہتی کہ یہ دوبارہ ہو گے گا نہیں سردی گرمی ہو جائے گی تو یہ کم پڑ جائے گا پس اس کی دیکھ بالے کہ آپ اس کو پانے ایک مہینے کے اندر اگر آپ کے پاس پانے بڑی کلاغ پھر بھی ایک مہینے میں آپ یہاں پندرہ دین اکیس دن پر دے دو گے تو آپ کا وہ تینشن نہیں رہے گا تو آپ لوگوں کا دوسری فارمر ہیں ہمارے سندھ کے یا پنجاب کے پاکستان کے ان کا کیا مشاہ دینا چاہیں گے اسی گرمی کے اندر کیا کیا جائے دیکھو اب جو دور چل رہا ہے جدید دور چل رہا ہے اور ہم جدید دور پر چل رہے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ کنیکٹ ہونا پڑے گا اب ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا پڑے گا کہ ہم لوگوں کہیں گے کہ آپ اس طرح آئیں آپ تھوڑے بلٹ ٹرائل پہ ایک اکڑ کی چھوٹس لگائیں اور ہمارے لائکیں میں بھی آئیں آپ سے ہمارا نمبر بھی آپ رابطہ کر لیں کہ آپ اس کی جو ناب ریزلٹ دے چکے ہیں تو ہم لوگوں کو یہی پیغام دیں گے کہ آپ اپنا ٹائم ویسٹ ننج کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ٹیکنولوجی سے فائدہ ہوتھائیں